پہلے بھارت پھر زمباوے سے شکست لیکن پاکستان کے سیم فائنل میں جانے کا چانس اب بھی باقی ہے پاکستان اور بھارت کو اپنے بقیات تمام میچز جیتنا ہوں گے لیکن صرف جیت کافی نہیں پاکستان کو اگلے تین میچز میں سے ایک میچ انتہائی زیادہ رن ریٹ سے جیتنا ہوگا یہی نہیں پاکستان کو یہ دعا بھی کرنی ہوگی کہ بنگلہ دیش زمباوے کو ہرا دے ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے ٹی ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ کے گروپ ٹو میں بھارت چار پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جنوبی افریقہ اور زمباوے تین تین پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور تیسری پوزیشن پر ہیں جبکہ بنگلہ دیش دو پوائنٹس لے کر چوتھے نمبر پر ہے پاکستان اور نیدرلینڈز کا اب تک کوئی پوائنٹ نہیں ہے پاکستان ٹیم کے لیے کسی بھی میچ میں شکست کا کوئی چانس نہیں ہے اگلے تینوں میچ جیتنا ضروری ہے پاکستان ٹیم کو نیدرلینڈ، جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کو شکست دینی ہے اور پھر قومی ٹیم کا انحصار بھارت کی زمباوے کے ہاتھوں اب سے شکست پر بھی ہے لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی پاکستان کے اگر مگر کا کافی حد تک انحصار اتوار کو بھارت اور جنوبی افریقہ کے میچ پر بھی ہوگا اگر بھارت جیتا ہے تو پاکستان کے لیے امید کی کرنز زیادہ روشن رہی گی لیکن اگر جنوبی افریقہ کامیاب ہوا تو پھر پاکستان کو امید لگانی پڑے گی کہ اگر نیدرلینڈ جنوبی افریقہ کو شکست دے دے تو گرین شرٹز میگا ایونٹ کے سیمی فائنل تک پہنچ سکتی ہے